ظالم ہو یہ موڈی کا چککہ ہے یہ موڈی کا سکسر سکسر سے آگے کچھ ہو سکتا ہے تو یہ وہ ہے جے ویزر اس ٹائنہ میں وائرل ہے چائنہ کی شوشل میڈیا پہ چائنہ کے میڈیا پہ روس میں سردی کے موسم میں ٹیمپریچر کتنا ہی مائنس میں نیچے کیوں نے چلا جائے بھارت روس کی دوستی ہمیشہ پلس میں رہی ہے گرب جوشی بری لے پرائم نیسٹر نیندر موڈی کو اپنے گھر کا چکر لگوایا اور گولف کارٹ میں بٹھا کر ان کو اپنے ساتھ وہ اپنے گھر پھراتے رہے سیر کرواتے رہے ایتن یاہو اور موڈی یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں یہ تھرڈ ایننگ میں اٹلی کے بعد جو یہ ٹرپ ہے اتنا یونیک ٹرپ جو ہے ہمیں اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملا اور یہ موڈی جو ہے یہ اس جرم میں شریک ہے جو جینسائیڈ ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے غازہ میں فلسینیوں کے خلاف اور یہ واحد گلوبل ساؤت کا ملک ہے کون ایسا ورلڈ لیڈر ہے جو پوٹن کو آج یہ بول دے کہ پوٹن تمہیں اکام کرو لیکن موڈی جی کی بات سنتا ہے اور انڈیا نے بولا آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں رشیا کو اتنا ہی سہارا چیئے تھا رشیا نے اس کا فائدہ اٹھا ہے اور یہ رشیا جانتا ہے موڈی صاحب is a nationalist leader nationalist انہوں نے بھارت کے فائدے کے لیے گئے ہیں وہ وہاں پہ لندن کی پراپٹی کا ڈسکر اپنے لیے ڈسکس کرنا ہے ایک طرف میٹنگ ہو رہی ہے پرائیمنیسر نرندر موڈی کی اور پوٹن کی میٹنگ ہو رہی ہے اچھا پوٹن نے نرندر موڈی کو کیا پروٹوکول دیا کیا عزت دی دیکھیں دنیا کے کوئی بھی وزیراعظم کسی ملک میں جاتے ہیں تو سرکاری بیلڈنگوں میں بولایا جاتا ہے ادھر پروٹوکول دیا جاتے ہیں لیکن پرائیمنیسر نرندر موڈی کو ایک الگ پروٹوکول دیا پوٹن کی طرف سے پوٹن نے کیا کہا جی کہ میرے پرسنل فارماؤس میں آپ کی میری میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کا ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے چاہے وہ پانچ گھنٹے کی میٹنگ ہو چاہے وہ دس گھنٹے کی میٹنگ ہو پھر انڈیا کا کلچر بہت بڑا دکھایا گیا اس کے بارے میں بات کروں گا اچھا ادھر اس میٹنگ میں کھانے کو ان سے بھائی جن گجراتی کھانے بنوارے ہیں پوٹن صاحب جو ہے گجراتی کھانے موڈی صاحب کے لیے بنوارے ہیں اس میں ایشین ڈشیں ہوں گی کافی کچھ ہوگا اور سب سے بڑی بات جو ادھر میرے حیال سے جو ہوگی نا وہ کچھے تیل کے اوپر بات ہوگی دیکھیں انڈیا اس ٹائم ایکسپورڈ کر روڈ آئیل کو جونس ہے وہ اس کی بات ہوگی ڈیل ہوگی بلکل ڈیل ہوگی دیکھیں انڈیا اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ تیل ایکسپورڈ کرتے ہوئے نظر آیا ہے اور رشیہ سے سب سے زیادہ تیل لیتا ہے انڈیا سعودیہ ریبیہ سے نہیں لیتا یا عرب کے کسی ممالک سے اتنے بڑے لیول پر تیل نہیں لیتا اتنا رشیہ سے کچھا تیل لے کے پھر اپنے ملک میں لہا کے اسے پھر صحیح طریقے سے کر کے ادھر ہزاروں انڈینز جو رشیہ میں رہ رہے ہیں وہ ہزاروں انڈینز سڑکوں پہ آگے اےپورڈ کے باہر آگے اپنے وزیراعظم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک بات سننے کے لیے یا انہیں ویلکم کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے شویب بھائی ایسے ہی اور انہوں نے بڑے کارڈز وغیرہ پکڑے تھے میں دیکھ رہا تھا بڑے ویجولز جو سامنے آرہے تھے اچھا ایک کارڈ میں نے بھی پڑا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آنلی ہوپ پرائیم منسٹر مودی یعنی کہ ہماری آخری امید جو ہے وہ نرندر مودی ہیں اس ویزرڈ سے آپ کو آئیڈیا ہے کہ دنیا میں تھر تھلی مچ گئی ہوئی ہے یہ ویزرڈ اس ٹائنہ میں وائرل ہے چائنہ کی شوشل میڈیا پہ چائنہ کے میڈیا پہ یہ وائرل ہے اچھا سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا امیرکا کے بیچ میں نیٹو جتنے بھی مولک ہیں نیٹو کی جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں امریکن صدر کے ساتھ اور دن پہلے ہمارے پرائیم میریسٹر صاحب شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پوتین صاحب کے ساتھ اچھا یہ بھی کسی میٹنگ میں تھے کسی ملک کے کوئی سلسلہ تھا ایسی ہو کی میٹنگ تھی تو ادھر ملاقات ہوئی تھی اور کچھ دیر کی ملاقات ہوئی تھی لیکن اس میں ہمیں وہ نرجی نظر نہیں آئی وہ پروٹوکول ہمیں نظر نہیں آئی ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پروٹوکول نظر آئیں وہ چیزیں نظر آئیں لیکن جو پرائیم میریسٹر نرندر موڈی کو پروٹوکول ملے سر آپ اس چیز کو بھی تو نوڈ کریں کہ وہ رشیہ کے ساتھ کتنے بڑے لیبل پر بزنس کر رہے ہیں موڈی کو جب ریسیف کیا تو اس کے بعد وہ ان کو اپنے گھر لے کر گئے اور پریزیڈنٹ پوٹن نے پرسنل ٹور دیا ہے پرائیم میریسٹر نرندر موڈی کو اپنے گھر کا ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی رشیہ کا پریزیڈنٹ کسی مہمان کو پرائیم میریسٹر کو اپنے گھر کا پرسنل ٹور دے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو اس وزٹ کی ہر ڈیٹیل بتاؤں گی سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی نرندر موڈی صاحب نے اس کے بعد اپنے جو ڈائسپورہ ہے وہاں پر انڈین ڈائسپورہ اس سے بات چیت بھی کی اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ میں نے جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ سینچری بھارت کی سینچری ہے اور اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سینچری بھارت کی سینچری ہے سب اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا اوٹلیٹس پہ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم دلندرہ موڈی موسکو پہنچے ہیں اور پریزیڈنٹ پوٹن نے ان کو اپنی رہائشگاہ پہ بلائیا مطلب ان کے ساتھ کوئی افیشل ڈیل نہیں کیا ان کو اپنی رہائشگاہ پہ بلائیا گھر میں بلانا عمومن صدر وزیراعظم سرکاری رہائشگاہوں پہ لے کے جاتے ہیں لیکن وہ ذاتی طور پر انہوں نے بلائیا تار صاحب کیسے دیکھتے ہیں اور پٹیکلرلی ذرا سینٹیمنٹس بتائیے گا کیونکہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی کانگرسمین اور وہاں کس ہلکوں کی پلس کو بڑے اچھے سے سمجھ جائیں امریکہ کیسے دیکھتا ہے موڈی صاحب کے ٹرپ کو ابھی ڈیڈ افتہ پہلے تو وہ بائیڈن کو جب ہی ہیں ڈال کے گئے ہیں اٹلی میں اور سارے ویسٹرن ممالکوں ابھی وہ پٹین صاحب کو بھی ڈال رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اتار صاحب میں ایک تو اس دورے سمٹ کے بارے میں بھی پہلے بتاتا ہوں کیونکہ یہ سالانہ سمٹ ہے یہ دوہزار اکی سے ہو رہی ہے دوہزار پہلے موڈی صاحب ایزے گجرات کے چیف ملیس سے بھی آ چکے ہیں اور واجپائی بھی صاحب یہاں آئے تھے دوسرا یہ پندرہ سو ساٹھ میرٹ کا دورہ ہے چھبیس گھنٹے کا پندرہ سو ساٹھ میرٹ کا دورہ دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو یہ ویس کے موہ کے اوپر تماشا ہے جب افغانستان سے اپنے بچوں کی ڈیڈ بانیا یہ اٹھا کے بھاگے تھے تو لوگوں نے دنیا نے دیکھا تھا وہ نظارہ دنیا نے دیکھا تھا آج ریڈ سی کے اندر ہوتی ان کو ذنر تھپڑ مارتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں اسرائیل ان کے موہ پہ سبح شام تھپڑ مارتا ہے پیسہ بھی ان سے لیتا ہے ان کے دو ہر دو ہزار تیجی کے بھم بھی لیتا ہے اور موہ پہ تھپڑ بھی مارتا ہے ان حالات میں موڈی صاحب is a nationalist leader nationalist انہوں نے بھارت کے فائدے کے لیے گئے ہیں وہ وہاں پہ لندن کی پراپٹی کے ڈسکر اپنے لیے نہیں گئے ڈسکرس کرنے یا دبائی کے پلازوں کے لیے نہیں گئے وہ nationalist ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں مجھے اکثر آپ کا لاؤنا لپاڈا کہہ رہیتا ہے شاہدی موڈی سے پیسے لیتا ہے کبھی کہتا ہے رہا کیا جنٹ ہے لیکن میں فیکٹ بتاؤں گا آپ نے میرے سے کاؤنٹر کریں کیونکہ لائیو چلا ہے یہاں پہ جو میڈیا نے دکھایا ہے ان کی کنورسیشن موڈی صاحب کی اور پوٹن کی جو ڈاچہ جو آپ کہہ رہے تھے ڈاچہ اسٹیٹ کا نام ہوتا ہے جو اپنے گھر پہ انہوں نے دینر کیا ہے اور this was ریسی پروکل موڈی صاحب جب آئے تھے جب موڈی صاحب نے بھی یہ دینر کیا تھا جب پوٹن بھارت آئے تھے تو اس ڈاچہ کے اندر جو جو کنورسیشن ہے وہ لائیو بلکہ میں ابھی تھوڑی تر پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ موڈی صاحب اور پوٹن very strong جنہوں نے لائیو کی کنورسیشن بابا بائیڈن یہ کنورسیشن لائیو کر سکتا ہے کوئی دنیا پریزنڈش ہی کر سکتا ہے دانا تو یہاں کہ گھر گھر میں کبھی گایا جاتا تھا سر پہ لالٹو پیروسی پھر بھی پھر بھی پھر بھی